موسیقی اگر ہم خروج کی کتاب باب انیس میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ اسرائیلیاں سنہ کے بیابان میں آتے ہیں اس کے بعد موسیٰ خدا کے پیغام کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد لوگ تیسرے دن کی تیاری کرتے ہیں اس کے بعد خدا اسرائیلیاں کے آنکھوں کے سامنے کوہ سنہ پہ اترتا ہے اس کے بعد خدا لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ پہاڑ کو ناچھیں اس کے بعد خدا کی پاک موجودگی پہاڑ پہ اترتی ہے اب ہم خروج کی کتاب باب انیس شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت ایک اور دو لکھا ہوا ہے اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے تین مہینے ہوئے اسی دن وہ سنہ کے بیابان میں آئے اور جب وہ رفدن سے روانہ ہو کر سنہ کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں دیرے لگا لئے سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے دیرے لگے تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بنی اسرائیل کوہ سنہ میں آئے وہ جگہ پہ آئے جہاں ان لوگوں کو خدا کے طرف سے شریعت ملنے والی ہے خدا فضل و کرم کے ساتھ ان کے درمیان کام کرنے والا ہے خدا ان لوگوں کو موقع دینے والا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ چلنا چاہیں گے جو خدم خدم پہ انہیں ان کا ساتھ دیا یعنی کہ مصر سے لے کے کوہ سنہ تک یا پھر ان لوگوں اس کے شریعت کو خبول کرنا چاہیں گے آیت تین سے پانچ میں لکھاوا ہے اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا اور خداون نے اسے پہاڑ پر سے بکار کر کہا کہ تُو یا خوب کے خاندان سے یوں کہے اور بنی اسرائیل کو یہ سنا دے کہ تُم نے دیکھا کی مئنے مصریوں سے کیا 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 اور تُم کو گویا اخواب کے پہاڑوں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا سو اب اگر تُم میری بات مانو اور میرے اہد پر چلو تو سب خوموں میں سے تُم ہی میری خاص ملکیت تھروگے کیونکہ ساری زمین میری ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل جو مصر سے کوہ سنا تک آئے خدا کے فضل و کرم سے آئے خدا کا فضل سارے سفر میں ان کے ساتھ تھا اس کے بعد خدا ان سے پوچھتا ہے کہ ان لوگاں شریعت خبول کرنا چاہیں گے تو ان لوگاں بے وخوفی کے ساتھ خبول کرتے ہیں بجا یہ بولنے کا کہ ان لوگاں اخواب پہ خوشیوں کے ساتھ اڑ لے کے مصر سے کوہ سنا تک آئے ہیں خدا ان لوگوں کو یاد دلایا کہ انہیں مصریوں کے ساتھ کیا کیا کرا اور کیسا انہیں ان لوگوں کو اخواب کے پروں پہ اڑا لے کے آیا پیارے بھاربین جب ہم اخواب کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجسمستوں کے اخواب کے بارے میں ہم جاننا ضروری ہے اخواب وہ پرندہ ہے جو لاشوں کو کھاتا ہے اگر ہم ایوب کی کتاب باب نو اور آیت چھبیس پڑھیں گے تو لکھاوا ہے وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس اخواب کی مانن جو شکار پر جھپٹا ہو پیارے بھاربین اگر ہم مطی کی انجل باب چوبیس اور اس کی آیت اٹھائیس دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں جہاں مردار ہیں وہاں گد جمع ہو جائیں گے اور ہزکیل کی کتاب میں بت کو جو ہے اخواب کی صورت میں بتایا گا ہے اور اگر ہم مکشفہ کی کتاب اور اس کا چوتھا باب دیکھیں گے تو وہاں جاندار جو ہے اڑتے ہوئے اخواب کے ویسا بتایا گا ہے تو اخواب ایک ایسا ہوا کا پرندہ ہے جس کے پروں کی تعریف کی جاتی ہے لوگ اس کے پروں کو دیکھ کے حیرت کرتے ہیں دوسرے الفاظوں میں اخواب ایک جٹ پلین ہے اور اس کے پرہ خدا کی نشانی ہے خدا جو ہے اسرائیلوں کو خروج کی کتاب باب انیس اور آیت چار میں بولتا ہے تم نے دیکھا کہ میں نے مصروں سے کیا 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 اور تم کو گویا اخواب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا میرے دوست یہ آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا فضل اسرائیلوں کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ بھی ہے خدا جو ہے اس کے فضل و کرم سے اسرائیلوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑایا اور کوہ سنا پہ لیا خدا جان جا تھا کہ اسرائیلوں کتن نا امید ہو گئے تھے اور مصر کے باہر نکلنا چاہتے تھے اور خدا ان لوگوں کی مدد کرا اور مصر کے باہر لیا ان کو خون کے طاقت سے چھڑایا خدا کا فرستہ سارے مصریوں کے پہلتوں کو ختم کر دیا اور وہ رات اسرائیلہ مصر کے باہر آئے ان لوگا بحر خزم کے پاس آئے جو فیرون جانوروں کے ویسا اسرائیلوں کو ختم کر دینا چاہتا تھا مگر خدا اسرائیلوں کے اور فیرون کے بیچ میں آیا اور خدا اپنی طاقت کے زور سے اسرائیلوں کو بحر خزم کے پار کرایا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو اخواب کے پاروں پہ بٹھایا اور راستے میں یعنی کہ مصر سے کوہ سنا تک خدا ان کے سارے ضرورتوں کا خیال کرا خدا ان لوگوں کو من دیا جب ان لوگوں بھوکے تھے اور پانی دیا جب وہ پیاسے تھے خدا مرا کے پانی کو میٹھا کرا اور ان لوگوں کو امالیخیوں پہ جیت دلایا سارا راستہ خدا ان کو اخواب کے پاروں پہ بٹھا کے اڑایا اور آج بھی خدا ہمارے ساتھ ویساچ کرتا ہے ہم کو اخواب کے پاروں پہ بٹھاتا ہے اور ہم اخواب کے پاروں پہ اڑتے ہیں اور یہاں خدا اسرائیلوں کو یاد دلاتا ہے کہ انہیں کیسا ان کی نیک ہدایت کرا اور ان کا خیال کرا اس کے بعد خدا ان کو چننے کا کام دیتا ہے فضل یا پھر شریعت خدا ان لوگوں سے پوچھتا ہے اگر انہیں ان لوگوں کو حکمیں دیں گا تو کیا وہ حکموں پہ ان لوگوں عمل کریں گے کیا مگر اسرائیلیاں خدا کے فضل کو چننے کے بجائے شریعت کو چنتے ہیں آج بھی کئی لوگاں یہ کام کرتے ہیں فضل کو چننے کے بجائے شریعت کو چنتے ہیں مگر یہ ایک افسوس کی بات ہے کئی کو بولے تو آج ہم جس زمانے میں ہیں وہ خدا کے فضل کے دنہ ہیں خدا شریعت کے ذریعے سے ہم کو نہیں بچاتا ہے خدا ہم کو شریعت کے ذریعے سے نجات نہیں دیتا ہے اگر ہم شریعت پہ اور فضل پہ غور کریں گے تو ہم کو بہت فرق معلوم ہوں گا شریعت ہم سے مانگتا ہے اور فضل ہم کو دیتا ہے شریعت ہم کو یہ بولتی ہے کہ کرو مگر فضل ہم کو یہ بولتا ہے کہ ایمان لاؤ شریعت ہم کو یہ بولتی ہے کہ کام کرو فضل ہم کو یہ بولتا ہے کہ آرام کرو شریعت ہم کو خبردار کرتی ہے اور لانت بھیجتی ہے اور فضل ہم کو برکت دیتا ہے شریعت ہم کو بولتی ہے کہ یہ یہ کام کرو اور یہ یہ کام کرنے سے تم جیوں گے فضل ہم کو یہ بولتا ہے کہ تم جیو اور میں تمہارے لیے یہ یہ کام کروں گا شریعت نیک سے نیک آدمی کو خسروار تہراتا ہے اور فضل خراب سے خراب انسان کو بچاتا ہے شریعت جو ہے خدا کے مزاج کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے علاوہ شریعت آدمی کے کمزوری کو ظاہر کرتی ہے رومیو کے خط میں پولو سے صلب ہوتے ہیں یعنی کہ انہوں لکھتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماں تحت ہیں تاکہ ہر ایک کا مو بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھرے پیارے بھاربن خدا جو ہے شریعت یہ مطلب سے نہ دیا کہ شریعت کے ذریعے سے نجات دے کوئی بھی شریعت پہ عمل کرنے کے ذریعے سے نجات نہیں پایا ایک آدمی کو بھی آپ نے بتا سکیں کہ یہ یہ آدمی شریعت کے ذریعے سے نجات پایا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ ایک خونی تھے انہوں بھی اپنے غصے پہ خابو نہیں پا سکے اور موسیٰ خدا کے نافرمان بھی تھے مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کئی کو دی گئی اس کی ایک اچھی وجہ ہے اور یہ وجہ ہم کو گلتیوں کے خط میں ملیں گی اگر ہم گلتیوں کے نام پولوس رسول کا خط باب تین اور آیت انیس پڑھیں گے تو لکھاوا ہے پس شریعت کیا ہے وہ نافرمانیوں کے سبب سے بدھ میں دی گئی کی اس نسل کے آنے تک رہے جسے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فرستوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مخرر کی گئی تو پیارے بھائے اور بھین شریعت اس لئے دی گئی تاکہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ ہم گنے گار ہیں تو شریعت ہم کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم گنے گار ہیں یہ ہم کو تھوڑے دنوں کے لئے دی گئی جب تک کہ مسیح نہیں آ جاتے پولوس رسول گلتیوں کو لکھتے ہیں پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب راز باز تہریں اب ہم خروج کی کتاب باب انیس اور آیت چھے پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور تم میرے لئے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مخدس خوم ہوگئے انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا دوست اصل میں خدا اسرائیلیوں سے یہ چاہتا تھا کہ اسرائیلیوں کاہنوں کی باتشاہت خائم کرنا ساری کی ساری نسل کاہن تہرے مگر کیونکہ ان لوگاں قادش بنیاں میں وہ زمین پہ جانے سے انکار کرے جس زمین پہ خدا ان کو جعب بولا اور اس کے علاوہ ان لوگاں سونے کے بچڑے کی عبادت کرے جب موسیٰ خدا کے ساتھ پہاڑ پہ تھے تو صرف ایک خبیلہ چنا گیا تاکہ وہ کاہن بنے مگر خدا کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سارے چنہ ہوئے لوگوں کو کاہن بنانا یعنی کہ کاہنوں کی باتشاہت کو خائم کرنا یہ ارادہ خدا کا ہے اور خدا یہ کام کریں گا یہ اس وقت ہوں گا جب کلیسیہ زمین پہ سے اٹھائے جائیں گی اور یسو محسی کے ساتھ نئے یروشیلم میں رہیں گی آیت ساتھ میں لکھا ہوا ہے تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ سب باتیں جو خداون نے اسے فرمائی تھی بیان کی پیارے دوست اب یہ لوگوں کی سنو ذرا غور سے سنو ان کے پاس کتا بھروسہ ہے آیت آٹھ میں لکھا ہوا ہے اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کی جو کچھ خداون نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداون کو جا کر سنایا تو پیارے بھر بہن جو شریعت اسرائیلی قوم کو کوہ سنو پہ دی گئی تھی وہ ایک شروعات تھی یعنی کہ یہاں سے شریعت کا باتنا شروع ہوا یہ شریعت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کوہ سنو سے کلوری کروس تک تھا یعنی کہ خروج سے سلیب تک یہ شریعت یہ ظاہر کری وہ لوگوں کے سامنے جو اچھے زندگی گزانا چاہتے تھے کہ آدمی شریعت پہ پوری طرح سے عمل نہیں کر سکتا اسرائیلیاں خدا سے وعدہ کرے تھے کہ جو جو خداون بولا ہے وہ سارے چیزیں ہم کریں گے ان کا بولنے کا مطلب خدا سے یہ تھا کہ خداون تو حکم کر اور ہم اس پہ عمل کرنے کے لئے تیار ہیں یعنی کہ ان لگاں پچھے نہیں ہٹیں گے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیاں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ خدا کیا حکم کریں گا اور ان لگاں تیار ہو گئے تھے خدا کے ایک ایک بات پہ عمل کرنے کے لئے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1500 سال سے یہ ظاہر کرنے لگے کہ ان لگاں خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کر سکتے اور سچا یہ ہے کہ ان لگاں خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کرے میرے دوست ایسی خسم کی مزاج آج بھی کئی لوگوں میں بسی ہوئی ہے ان لگا یہ سمجھتے کہ ایک آدمی خدا کو خوش کر سکتا مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی خدا کو خوش نہیں کر سکتا اور انہیں شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا بلکہ شریعت پہ عمل کرنے سے ناکامیاب ہوتا ہے شریعت پرانے مزاج پہ خابو پانے کے لیے ڈی گئی تھی مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا کئی کو بلے تو پرانا مزاج بغاوت کا ایک حصہ ہے جس پہ خابو نہیں پاسکتے یہ پرانے مزاج کے بارے میں پولوس رسول بڑی اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں اگر ہم رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط باب آٹھ اور اس کی آیت چھے اور ساتھ پڑھیں گے تو انہوں لکھتے ہیں اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اتمنان ہے اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابعے نہ ہو سکتی ہے پیارے بھائر بھین ہم یہ یاد رکھنا کہ ہمارے میں پرانی مزاج ہے پرانی مزاج خدا کی دشمن ہے وہ خدا کے حکموں پہ عمل نہیں کر سکتی اور نہ تو خدا کو خوش کر سکتی ہے پیارے بھائر بھین کیا آپ اس بارے میں اپنے زندگی میں جانے ہیں کیا کیا آپ یہ بات جانے ہیں کیا کہ آپ ہمیشہ خدا کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے میرے دوست خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ خدا ہمارے لئے ایک دوسرا انتظام کرا ہے اگر ایک آدمی یہ بولتا ہے کہ انہیں شریعت کے ہر ایک بات پہ عمل کرتا ہے تو اس سے بڑا جھوٹ بولنے والا یہ دنیا میں نہیں ہے بلکہ میں تو بولوں گا کہ انہیں ریاکار ہے میرے بھائی کوئی بھی خدا کے عہدے پہ نہیں آ سکتا خدا جو ہم سے چاہتا ہے اس کو پوری کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہم اسرائیلیوں پہ غور کریں گے تو خدا ان لوگوں کو شریعت دینے والا ہے اور شریعت دینے سے پہلے ان لوگاں خدا کے آگے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خداون تو بس ہم کو فرما اور ہم کرنے کے لئے تیار ہیں ہم عمل کرنے کے لئے تیار ہیں میرے دوست آپ سونچ سکتے کہ ان لوگوں میں کتا بھروسہ چھا گیا تھا آج بھی کئی مرد اور عورتیں ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں جبکہ خدا ان کے سامنے یہ ظاہر کر چکا ہے کہ کوئی بھی شریعت کے ذریعے سے نجات نہیں پاسکتا کئی کو بولے تو کوئی بھی شریعت پہ عمل نہیں کر سکتا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیان اپنی پوری کوشش کرے شریعت پہ عمل کرنے کے لئے مگر ناکامیاب رہے تو یہ باب کے دو باتوں کو ہم ختم کرے پہلی بات تھی اسرائیان کوہ سنا پہ آتے ہیں اور دوسری بات تھی موسیٰ خدا کے طرف سے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسرائیان اس کا جواب دیتے ہیں اب ہم تسرے اور آخری بات پہ جائیں گے اور وہ ہے اسرائیان خدا کے آنے کی تیاری کرتے ہیں آیت نو میں لکھاوا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں کالے بادل میں اس لئے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداون سے بیان کی تھوڑے لوگاں ہیں جو یہ سنستے ہیں شریعت کا دینا ایک اچھی بات ہوئی ایک عورت جو ہے ایک صاحب کو بولنے کو لگی کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خدا جو شریعت اسرائیلی کو دیا وہ ایک اچھی بات تھی تو یہ صاحب وہ عورت کو ایسی بات بولے کہ یہ عورت چمک گئی یہ صاحب اس کو بولنے کو لگے کہ میں سمجھتوں کہ یہ ایک اچھی بات تھی بلکہ میں سمجھتوں کہ یہ ایک گھبرانے والی بات تھی میرے دوست واقعی میں اسرائیلیوں کے پاس وہ خابلیت نہیں تھی کہ شریعت پہ عمل کر سکیں آیت دس اور گیارہ میں لکھا واہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھولیں اور تیسرے دن تیار رہیں کیونکہ خداون تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سنا پر اترے گا پیارے بھائی اور بھین آپ سونچ سکتے کہ کیسا نظریہ تھا ہوں گا مگر اب ہم آیت بارہ میں دیکھیں گے کہ خدا کیا بولتا ہے لکھا واہے اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد بان کر ان سے کہہ دینا کی خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا جو کوئی پہاڑ کو چھوے ضرور جان سے مار دالا جائے پیارے بھائی اور بھین کیا آپ سمجھتے کہ یہ ایک اچھا نظریہ ہے اسرائلیوں کو یہ تاکیت کی گئی تھی کہ پہاڑ پر نہیں چڑنا اور اس کے دامن کو نہیں چھونا اگر یہ کام کریں گے تو ضرور مر جائیں گے تو میرے دوست یہ ایک اچھا نظریہ نہیں ہے بلکہ ایک گھبرانے والی بات ہے آیت تیرہ سے سلا میں لکھاوا ہے مگر اس سے کوئی ہاتھ نہ لگائے بلکہ وہ لا کلام سنگسار کیا جائے یا تیر سے چھیدہ جائے خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان وہ جیتا نہ چھوڑا جائے اور جب نارسنگا دیر تک بھوکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک ساف کیا اور انہوں نے اپنے کپڑے دھولیے اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرزنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور خرنہ کی آواز بہت بلند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے پیارے بھائی اور بہن خدا کے موجودگی میں آنے کے لئے ہم کو پاک اور صاف رہنے کی ضرورت ہے پاک صاف اپری طور سے نہیں بلکہ اندرونی ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے خدا کے موجودگی میں نہیں آسکتے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہمارے گناہوں کی معافی خدا سے مانگنا اور ہمیشہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہمارے دل کی صفائی ہم کو خدا کے موجودگی میں لاتی ہے خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یہ سمس کے نام سے آمین موسیقی 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 موسیقی